بی اے تھرڈ ایر اردو اختیاری مضمون پرچان نمبر نو تاریخ اردو زبان و عدب کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ دھکنی عدب کے جو دو عہد ہیں خطب شاہی حد اور عدل شاہی حد ان کا ہم متعلق کر چکے ہیں اور اس دور میں کس طرح سے اردو کی عبیاری کی گئی اس پر بھی ہم نے روشن ڈالی ہے اس کے بعد تیسرا جو اہم دور جس کو علمگری حد کہا گیا ہے اور پلی اور سراج کے حوالے سے اس کا متعلق کرنا ہے تو اس کا ہم نے گزشتہ لیکچر میں سماجی تہذیبی اور عدبی پسمندر دیکھا تھا سماجی تہذیبی اور عدبی پسمندر سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پچھلے دو عدبار میں آدل شاہی حد اور خطب شاہی حد میں شیر و شاعری کے لیے یا علم و عدب کے لیے ایک ہموار راہ آنے والی نسلوں کے لیے تیار ہو گئی تھی اور گزشتہ میں بہت سے ایسے بادشاہ ایسے سلاتین گزرے جنہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے یا علم و فنون کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا پھر ہوا یہ کہ جب اورنگ زبالنگی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں حکومتوں کو شکست دی اور اپنی حکومت خائم کی اور اپنا پائے تخت اورنگ آباد شہر کو بنایا جس کی وجہ سے دکن کے علاقے میں اورنگ آباد کو علمی و عدوی لحاظ سے مرکز کی ایک حیثیت حاصل ہو گئی اور تمام علاقوں سے جیسا بیجا پور ہو یا گول کنہ ہو یا اس کے اطراف کی علاقوں سے علمی و عدوی ذوق اکنے والے لوگ اورنگ آباد میں جمع ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اس دور میں جہاں پہ ایک پرعاشوب دور شروع ہو چکا تھا چونکہ دونوں حکومتیں زوال پذیر ہو گئی تھی بیجا پور کے اور گول کنڈا کی یعنی یہ خطب شاہی اور عدل شاہی حکومتیں زوال پذیر ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں ایک پرعاشوب دور شروع ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی عدیباؤں شاعروں اور فنکاروں نے اپنی خدمات کے ذریعے علم و عدب کی شما کو روشن رکھا اور اسی وجہ سے ان کی جو تخلیخات ہیں وہ غیر معمولی احمد کی حامل ہیں اب اس پرعاشوب دور میں جن شوراؤں نے اردو کی آب جاری کی ان کا ہم آج متعلق کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان شوراؤں نے اردو کی خدمات انجام دی ان شاعروں میں سب سے پہلا نام جس شاعر کا آتا ہے وہ ہے ولی قرنہ آباد ولی جن کا نام ولی محمد تھا ان کے مقام پیلاش کے بارے میں اختلاف کرائے پایا جاتا ہے اور لیکن ان کی جو شاعری کی وجہ سے اردو زبان میں ایک نیا رخ ایک نیا مور آیا اس وجہ سے ان کی احمد بہت زیادہ ہے نوجہانی کے زمانے میں ولی گجرات خاص طور پر احمد آباد میں خیام کرتے تھے اور شاہ وجہ الدین الوی کی خانخان سے بھی وہ فیض حاصل کرتے رہے کچھ لوگوں نے ولی کے وطن گجرات کہا ہے انہوں نے شاید الویقپن یا نوجہانی کے زمانے میں کبھی آرنگباد کا سفر بھی کیا تھا اور وہیں پر وہ مقیم بھی ہو گئے ڈاکٹر زور اور ڈاکٹر جمیل جالی بھی سب اس خیال سے متفق ہیں کہ ولی کا جو مقام پیدائش ہے وہ آرنگباد ہے ابھی جدید تحقیق ہے ان کا بچپن بھی آرنگباد میں ہی گزرا انہوں نے گجرات کا سفر ضرور کیا تھا اب یہاں پہ دو تازات باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ گجرات سے آرنگباد کا انہوں نے سفر کیا تھا لیکن اب جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر زور اور ڈاکٹر جمیل جالی بھی انہوں نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ گجرات کا انہوں نے سفر کیا تھا اور پیدا ہوئے تھے وہ اور اندباد میں ولی نے جس زمانے میں شیر گوئی کا آغاز کیا یعنی کہ شیرو شاہری کرمے کا آغاز کیا تھا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب گولکونڈا اور بیجاپور کی حکومتوں کو زبال ہو گیا تھا اور آرنگباد میں شیرو عدب یادہ سنائے دیتے تھے چونکہ آرنگباد کو پائے تخت بنا دیا گیا تھا جس کے وجہ سے متعدد اہل کمال جو تھے وہ آرنگباد منتقل ہو چکے تھے اس دور میں اردو شاہری کا چراغ مدھم نہیں سہی لیکن روشن گروہ یعنی کہ بجاپور نہیں تھا ولی نے بھی خدین دکنی شاعروں کو نخشہ قدم پر چل کر انہی رجانات اور روایت کی توسیح کی اب جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی روایت کو انہوں نے آ کے بڑھانے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے محمد خلی غواسی اور حاشمی جو گولکونڈا اور بجاپور کے ماضی کے شورا گزرے ہیں ان کا جانشین ولی کو بھی صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اردو زبان وہ عدب کی تاریخ میں ولی کو ایک سنگ مل کی حیثیت حاصل ہے یہ وہ زمانہ تھا جب ڈکن کے آزاد سیاسی احمد ختم ہو چکی تھی اور مغل مملکت کا صرف ایک صوبہ تھا ڈکن کا علاقہ تھا مغل مملکت کا ایک صوبہ بن کے آگیا تھا دہلیس کا صدر مقام تھا جہاں سارے ملک کے اہل کمال بختن ختم جائے کرتے تھے ولی نے بھی شمال ہند کا سفر کیا ان کے سفر دہلی کے بارے میں مرقین کی بیانت میں بھی اور بھی اختلافات دیکھنا گل ہوتے ہیں ولی نے ویسے تو دو مرتبہ دلی کا سفر کیا اور سترہ سو کی لگ بھگ وہ دلی گئے وہاں مشاعروں میں بھی شرکت کی اور شمال ہند میں سارے علمی اور عدبی کاربار اس وقت فارسی مندر پاتے تھے اردو زبان صرف بولچال کی زبان سمجھ جاتی تھی ولی نے دلی کے فارسی مشاعروں میں اپنی اردو غزلیں سنائی اور یہ غزلیں ایسی تھیں جنہیں نہ صرف صاحب زوق شاعروں اور عدیلوں نے پسند کیا بلکہ ان غزلوں کے اشار دیکھتے ہی دیکھتے دلی کے بچے بچے کی زبان پر جائے ہو گئے یعنی کہ ولی نے جو دکن کی زبان تھی اس میں جو غزلیں سنائی دلی کے مشاعروں میں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور دلی کے بچے بچے کی زبان پر وہ سنائی دینے لگے ولی ایسے تو بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں یوں تو ان کے دیوان میں مسنوی خسیدہ غزل، حبائی، خطا اور مخمص وغیرہ ساری اصناف کے سخن موجود ہیں لیکن جس چیز کو جس چیز نے بخول محمد حسین آزاد انہیں شہرت عام اور بخائے دوان مخشی وہ غزل ہی ہے ولی کے کلام کو بہت آنی دو اجسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک تو ان کا دور اول کا کلام ہے جس میں دکنی کے کلاسی کی شاعروں کے تمام زندہ اور توانہ ناصر کیا پر منظر آتے ہیں اور اس دور کے کلام کو اگر محمد خلی، غباسی، حسن شوقی یا نصرتی کلام کے ساتھ رکھا جائے تو ایک دوسرے میں انتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا شمالی ہند کے سفر کے بعد ولی کی شاعری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں فارسی شاعری کے موضوعات اور نظامین سے استفادی کی وجہ سے فارسی ترقیبیں اور اضافتیں ان کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہیں یہ جو تبدیلی آئی اور ولی جو بہت ہی کارگر ثابت ہونے والے تبدیلی آئی اور اس کے نتیجے میں ولی اور انگابادی نے بہت ہی اہم فارسی ترقیبیں اور اضافتیں دکنی اردو میں شامل کر کے انہوں نے پیش کرنی شروع کی جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے کلام میں اور زیادہ صفات خزل گوئی مخافظتہ پر ان کے دیکھنے کو مہتی ہیں ڈکٹر جمیل جالی بی نے ولی اور انگابادی کی تاریخی وفات سترہ سو دیس اور سترہ سو پچیس کے دورے انتظام کی ہے محقق ہیں ڈکٹر جمیل جالی بی نے جدید تحقیق کی ہے تو انہوں جو دفتاویز میں اثر ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر میں یہ بات کہی ہے کہ سترہ سو دیس اور سترہ سو پچیس کے درمیان ولی اور انگابادی کی وفات ہوتی ہے تعالی منگیلی حد کے پہلے جو شاعر ہے ولی اور انگابادی اس کے بعد جو دوسرا اہم شاعر ہے وہ ہے سراج اور انگابادی سراج اور انگابادی اس پرعظمت عددیہ اور شہری لوایت کے آخری علم بردار ہیں کم و بیش تین ستیوں تک دبستان درکن میں فروغ پاتی رہی ولی کے بعد سراج اور دو کے سب سے بڑے شاعر ہیں ان کے زخیم کلیات میں غزلیں بھی ہیں اور مسنویں بھی ہیں ربائیاں بھی ہیں اور مرسیہ بھی ہیں انہوں نے ہر سندھ کو اپنی تباہ کا موضوع بنایا ہے لیکن ان کی شہرت کا انہ ساتھ بڑی حد تک ان کی غزلوں پر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی انسراج اور انگابادی جو سترہ سو پندرہ میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے کم عمری میں یہ لڑکپن میں وہ کیا کرتے ہیں شاعری کی طرف رکھ کرتے ہیں اور ان کے کلام میں غزلوں کے سابسات مسنویاں ربائیاں مرسیہ گویا کہ اردو عدب کی ہر سندھ میں وہ تباہ آزنائی کرتے ہوئے لکھائی دیتے ہیں سراج کو بچپن ہی سے تصوف سے دلچسپی تھی ان کی زندگی کا بڑا حصہ صاحب دل صوفیوں کی خدمتیں بسا ہوا ان کے والد خود ایک صوفی مزاج آدمی تھے اس لیے ان کے مزاج میں سوز و گداز کے علاوہ روحانی تجربات کی حرارت بھی ملتی ہے سراج نے انیس بیس برس کی عمر میں شیرگوئی کا آغاز کیا انہوں نے بہت ہی کم عمری میں شیرگوئی کا آغاز کیا تھا اور محض چھے سات سال کی قلیل مدت میں اپنا زقین کلیات مرتی کیا انیس بیس سال کی عمر میں انہوں نے شیرگوئی کا آغاز کیا اور محض چھے سے سات سال کی قلیل مدت میں اپنا زقین کلیات مرتی کیا سترہ سو چالیس کے بعد انہوں نے اپنے مرشد شاہد دل رحمان چشتی کے حکم پر شیرگوئی ترک کر دی انہوں نے کیا کیا سترہ سو چالیس میں ان کے جو مرشد تھے شاہد دل رحمان چشتی ان کے حکم پر شیرگوئی کا مکمل تک رہ تک ہوئی سراج کے بعد شورہ دکن میں تبیل عرصے تک پھر کوئی بلند پائے شائر پیدا نہیں ہوا اور شمالی ہند میں جو نئی زبان نشن ماں پا رہی تھی اسی میں آگو سامنے رکھ کر دکن کے شائرانے بھی شمالی ہند کی شورہ کی پیدا بھی شورہ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت عرصے تک جب اس علاقے میں شیرگوئی نہیں کی جانے لگی تو ہوا یہ کہ دوسرے جو شورہ تھے وہ شمالی ہند کے شورہوں کی پیروی کرنے لگے اور ہوا یہ کہ جو دکن کا نزاز تھا وہ تبدیل ہوتا چلا گیا شکریہ موسیقی